اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لفانی یفقہ و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بڑی عام ویڈیو ہے گورنمنٹ نے اچانک ایک بہت بڑا ڈسیجن لیا ہے طلبہ کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جو آج میں ویڈیو میں آپ احباب تک شیئر کروں گا جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ملک میں لاؤ اینڈ آرڈر کی سیچوئیشن تھی اور اس کے باعث نائنٹس کلاس کا اگزیم جس کے ترجمہ تل قرآن کا پیپر پہلے پوسٹ پون ہوا اس کے بعد اسلامیات لازمی اور کیمسٹری کے پیپر بھی پوسٹ پون کر دیئے گئے اب یہاں پر بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہیں کچھ لوگ کچھ ایکسپرٹس بھی اپنے اپنی رائے دے رہے ہیں تو مجھ سے بھی بہت سارے سٹوڈنٹس کا ان کے پیرنٹس کے بہت سارے سوالات ہیں امتحان کے حوالہ سے کیونکہ ابھی جو ہی نائنٹ کا اگزیم ختم ہونا ہے تو ایف ایس 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 ایف ای سیکنڈ یئر کا اگزیم سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس میں خاص خبر یہ ہے کہ لاہور بورڈ جو ہے اس کی اگر آپ ویب سائٹ چیک کریں تو اس لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پر سیکنڈ یئر کی رول نمبر سلپس جو ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں تو یہ اس چیز کی طرف یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ سیکنڈ یئر کا اگزیم ہونا ہے اور وہ اپنی مقررہ تاریخ پاری ہونا ہے اور ویسے بھی اگر یہ سوچا جائے تو سیکنڈ یئر کا اگزیم اپنی ڈیٹ سے لیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ آفٹر ایف ایس ای بچوں نے یونیورسٹی میں اگزیم ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے شیڈیول ڈیفرنڈ یونیورسٹیز کا اپنا اپنا تیہ ہوتا ہے ٹیسٹ کی ڈیٹس بھی تیہ ہوتی ہیں تو یہ اس لیے یہ تو اپنی موجودہ ڈیٹس جو ہیں ایف اے یعنی سیکنڈ یئر کا اگزیم اپنی مقررہ تاریخ پاری ہوگا اب یہاں پر جو نائنٹ کے پیپر کینسل ہو گئے ہیں پوسٹ پون ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کیا حکومت لائے عمل تیہ کر رہی ہے تو یہاں پر دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے پہلے اگر کیمرج امتحان کی بات کریں جو کہ بریٹش کونسل لیتی ہے اے لیول اور او لیول جو اگزیم ہیں تو ان کے متعلق تو کنفرم ہے کہ انہوں نے وہ اگزیم فی الحال جو ہے وہ کیمرج والوں نے اگزیم اپنے کینسل کر دیئے ہیں ملتوی ان کے اگزیم ہو گئے ہیں اب جو پنجاب کے نو بورڈ ہیں ان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو اپینین ہیں پہلی اپینین یہ ہے کہ جو پیپر بچوں کے پوسٹ پون ہوئے ہیں جس میں ترجمہ تو القرآن ہے اسلامیات لازمی ہے اور کیمسٹری ہے تو بچوں کو میں یہاں پر ایک خوشی کی خبر یہ دیتا ہوں کہ یہ پیپر شاید نہ ہوں اب اگر پیپر نہیں ہوں گے تو بچوں کو مارکس چس طرح دیے جائیں گے تو اس کے لیے یقینا کوئی نہ کوئی لائے عمل بنے گا کوئی پلیننگ ہوگی تو آج پنجاب بار کے نائن بورڈز جو ہیں ان کا آج اجلاس ہے اس میں باقاعدہ یہ فیصلہ ہوگا کہ پیپر اگر ہونے ہیں تو کس ڈیٹ کو ہونے اگر نہیں ہونے تو کس طرح بچوں کو آوارڈ دیا جائے بچوں کو نمبر کس طرح دیا جائیں گے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پیپر اگر نہیں ہوتے تو جس طرح ترجمہ تلقران ہے تو ان کی ایوریج بچوں کو دی جائے گی جو آپ کے پیپر ہو چکے ہیں وہ اٹیچ کر دیے جائیں گے جس طرح پچھلا انہوں نے کرونا میں اٹیچ کیا تھا کہ ترجمہ تلقران کا پیپر اگر کسی ایک اور پیپر یعنی پاک سٹڈیز کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے کہ پاک سٹڈیز میں جتنے پرسنٹ مارکس آئیں گے وہی ترجمہ تلقران میں کنسیڈر ہوں گے اسی طرح اسلامیات کا پیپر کسی اور پیپر یعنی وہ اردو یا انگلیش کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے اس کی پرسنٹیج اسلامیات لازمی کو دے دی جائے اور کیمسٹری کے لیے فیزکس کا پیپر یا میتھمیٹکس جو کہ ایک گروپ کا ہوا تھا سیکنڈ کا وہ بھی پوسپون ہو گیا تھا ڈیو ٹو لیکنگ آف پیپر وہ بھی دوبارہ ہونا تھا تو ان کی پرسنٹیج اسے دے دی جائے یہ تو ایک ہے دوسرا یہ ہے کہ یا پھر بچوں کو دوبارہ سے ان پیپرز کی ڈیٹ دی جائے گی بہرحال یہاں پر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے پیپرز کی تیاری رکھیں نائنت والے جو بچے ہیں وہ سپیر نہ اپنے آپ کو سمجھیں وہ پیپر کی تیاری کمپلیٹ رکھیں کیونکہ یہ یہ تو ایک خبریں ہیں جو گردش کر رہی ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا اپنی 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 دے رہا ہے اب یہاں پر اصل جو فیصلہ ہے وہ جب پنجاب کے نائن بورڈز جو ہیں آج ان کی میٹنگ ہوگی اس میں یہ ڈیسیئن لیا جائے گا کہ کون سے طلبہ جو ہیں ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ طلبہ نے سال بار محنت بھی کی ہے کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو اور یہ تمام فیکٹر کمیٹی کے مد نظر ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ جو طلبہ سارا سال محنت کرتے ہیں ان کو یقیناً ان کی محنت کا پھال ملنا ہے اور جو ایوریج سٹوڈنٹ ہیں تو ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ اگر ان کو پاس کر دیا جائے یا ان کو کوئی پچھلے پرسنٹیج دے دی جائے اس سے ان کو فائدہ ہوگا اب یہ ویڈیو اس طرح میں نے آج مناسب سمجھی کہ بہت سارے بچوں کے سوالات تھے تو ان کو اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ذہنی طور پر تسلی ہوگی ایڈ دا اینڈ میں پھر یہ کہوں گا کہ بیٹے آپ نے بلکل ریلیکس نہیں ہونا آپ اپنی تیاری جاری رکھیں اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے بارال آپ اس میں اپنی تیاری جاری رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ کرے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں کیونکہ ملک کے حالات بہتر ہیں تو ہمارے حالات بہتر ہیں ہم اس ملک کے ساتھ ہیں تو آپ نے ملک کے حالات کی بہتری کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی نیک ہدایت دیں آپ نے سارے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں ملک کی خیر فرمائیں کیونکہ خیر ہے تو بھلا ہے اللہ نے خیر میں بھلائی رکھی ہے اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد